ایک واقعہ آپ کو مقتصر سا سناتا ہوں درس نظامی جو عالم کورس ہوتا ہے اس میں ایک مشہور بزرگ ہیں مشہور عالم دین ہیں سعاد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی کے نام سے ان کی کئی کتابیں ہمارے درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اور بڑی مشہور اور مشکل کتابیں ان کی شمار ہوتی ہیں ان کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے اپنے استاد کے پاس تو کوئی چیز سمجھ نہیں سکتے تھے استاد سارا دن سمجھاتے یہ پڑھتے لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آتی پھر اس کے بعد یاد کرتے رہتے یاد کرتے رہتے سارا دن پڑھتے رہتے پھر صبح آ کے سنانے بیٹھتے استاد صاحب کو تو پھر یاد نہیں ہوتا تھا یعنی یوں کہہ لیں کہ کلاس کے غبی تھے وہ یاد نہیں رہتی تھی کوئی چیز لیکن دن رات محنت کرتے تھے تو ان کے حالات میں یہ رکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سوئے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے اور بعض میں یہ ہے کہ یہ ویسے ہی جھاگ رہے تھے پڑھ رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ شہر سے باہر چلو شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلو تو انہوں نے کہا کہ میں سارا دن پڑھتا رہتا ہوں سارا دن متعلق کرتا رہتا ہوں اس وقت مجھے یاد ہوتا نہیں ہے اور اب آپ مجھے کیرے میں باہر چلوں تو میں اپنا سبق کسے یاد کروں گا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شہر سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں تو یہ اٹھ کر باہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہان ان کے موں کے اندر ڈالا صبح ہوئی تو یہ اپنے استاد کے پاس آئے اور جب سبق سنانا شروع کیا تو استاد نے کہا کہ سعد الدین آج تم وہ نہیں جو کل تھے پھر اس کے بعد اللہ نے ان پر ایسا احسان فرمایا ایسا کرم فرمایا کہ آج ان کا نام ہے دنیا کے اندر ان کی کتابیں آج دنیا بھر کے اندر پڑھائی رہتی ہیں بیسیوں کتابیں انہوں نے خاص درس نظامی کے حوالے سے لکھی ہیں ان کی کتابوں کو شامل کیا گیا درس نظامی کے اندر تو جب بندہ مستقیم دیتا ہے پابند دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پر آسانیا کر دیتا ہے پابند دیتا ہے